بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے موسم چل رہا ہے گرمی کا ایک مہینے کے بعد چاول کی فصل جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گی یہ جو ہمارا ہودہ نا چھوٹا سویمنگ پول ہم اسے پنجابی میں ہودی بولتے ہیں یہ انیس سو تریانے میں بنائی گئی تھی جب یہاں پہ ہم نے بور کروایا تھا پانی کے لیے ڈیزل انجن جو ہے وہ یہاں پہ ہم چلایا کرتے تھے اور انیس سو تریانے میں یعنی کہ انیس سو تریانے میں میری پدائش ہے لیٹ اف بر جو ہے وہ انیس سو ترانے میں کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے کتنے سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو ابھی یہ خراب ہو گیا اس میں پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں رہتا لیک ہے یہ اور بہت پرانا ہو چکا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ ایک بڑا سویمنگ پول جو ہے وہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم توڑتے ہیں یہاں پہ اینٹیں آ چکی ہیں ریت جو ہے وہ بھی آگی ہوئی ہے اور اگر بارشیں ہو جائیں گی تو پھر یہ بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہاں مٹیریل نہیں آ سکتا فیلحال فیت کھالی ہیں تو کوئی بھی چیز ہم نے مگوانی ہے تو وہ یہاں آسانی سے آ سکتی ہے تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دو دن کے اندر اندر بڑا سا سویمنگ پول جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے تو فیلحال اس کو ہم نے توڑنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی میں لگائی گئی ہے یہ دو تین سال پہلے کی بات ہے اور یہ سمٹ اس کو تقریباً تیس سے اکتیس سال ہو گیا ہے مرحبا باہی ہے مرحبا باہی ہے مرحبا باہی ہے سوالہ موسیقا 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 موسیقی 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 بہت ساری چیزیں اس میں سے نکلی اکثر روڑوں پہ دیکھتے ہیں ملگون کوئی سڑک بن رہی ہو یا کوئی اس طرح کا کام ہو تو ہتھوڑیوں سے جو ہے وہ لگے ہوتی ہیں تو آج اپنا بھی وہی سین ہے کچھ حالہ بن گیا ویسے میرے ہاتھ میں اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے اور ہم کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے یہ طبیعہ اندازہ ہوتا ہے جب آپ خود کسی بھی فیڈ میں اترتے ہیں خود کام کرتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس فیڈ میں جو پہلے لوگ ہیں مزدور کتنی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے بلکل بھی آسان کام نہیں ہے حالانکہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم ریشت کر لیتے ہیں تو جب آپ کسی کا کام کر رہے ہیں تو ایسا بھی سین ہی ہوتا اپنی مرضی سے آپ یہ جو اینٹیں ہم نے پرانی لکھالی ہیں ساف کی ہیں اگر یہ پانچ سو بھی اینٹ ہوگی تو تقریباً سات ساڑھے سات آزار کی ہوگی کیونکہ پندرہ آزار ایٹ جو ہے وہ چل رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جو مزدوری ہم کر رہے ہیں وہ یہ اینٹوں کی صورت میں ہمیں ملے گی پوری 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 بمبی ہی توت دائی ہے بمبی نہیں بنا گئیں گے آپ کو چاولہ ہے ہنڈی یہاں پہ الحمدللہ دال ہے سات رائتہ موظم بھائی بسم اللہ کرو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن پانی پینا پہلے ماشاءاللہ جاؤ جی جزاک اللہ گھر والے جو ہیں وہ کھانا لے کے آ چکے ہیں اور بس کھیتوں میں بیٹھ کے کھائیں گے ماما ہمیں ملے گا ہمچھا کھانا لے چھتوں میں ہماری پھر موسیقی 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 ابھی اس کی پمائش ہم نے کرنی ہے پہلے اس کو پریس کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کتنا جو بہتر رہے گا کتنے فٹ لمبا اور کتنے فٹ چھوڑا آٹھ پھوٹ بڑا آٹھ پھوٹ بڑا آٹھ پھوٹ سہی ہے سہی ہے آدھر بھی ریکھونے کی نہ بندہ اے نم ادھر رکھنا ہے پرے داس ہو گیا تھے ایک مائنس نو فٹ ہو گیا ابھی جو ہے نا ہم نے اپنی طرف سے پوری تیاری جو ہے وہ مکمل کر دی لیکن ابھی آئے ہیں مستری بھائی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کا فرش جو ہے انچا ہے تو آپ کو اور مٹی نکالنی پڑے گی تقریباً ایک کے فٹ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر اوپر ہی ہم فرش ڈالیں گے نی سویمنگ پول کا تو لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے زمین کے اندر فرش ضروری ہے جتنی محنت ہم نے کی ہے دوبارہ کرنی پڑے گی لیکن کوئی بات نہیں ہے کام جانے نہیں چاہی تو یہ ابھی ہم لگ چکے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے الحمدللہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں اور مستری صاحب نے کہا تھا کہ قریباً ایک فٹ اور نیچے جانا ہے فٹ فٹ مٹی آپ نے اٹھانی ہے تو الحمدللہ ایک فٹ فٹ ہم نے مٹی اٹھا دی ہے اور پورا دن یہاں پہ نکل گیا پسینہ برے حالات ہیں اس وقت جسم کے لیے لیے زور لگانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے پسینہ آنا اچھی بات ہے جسم کے لیے ابھی باقی کام جو رہتے ہیں وہ صبح ہوں گے تو بس یہ آج کی ہماری مصروفیت تھی آج کی ہماری یہ مظلوم والی دیاری تھی امید آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا صبح اور نئی آپ لیل کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ